اپنے اپس کے کمرے میں بیٹھا میں ہمیشہ کی طرح کام میں مسگول تھا مجھے کھنکتی ہسی سنائی دی یہ ہسی پہلے تو اس اپس میں کبھی بھی نہیں سنائی دی آخر کس کی ہسی ہے یہ ہے چنکتے گھنگروں سی میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور کیبن کھول کر باہر جاکنے پر مجھور ہو ہی گیا دیکھا تو کیبن کے سامنے ایک ڈیسک چھوڑ کر ہی وہے بیٹھی تھی ہلکی بھوری بڑی بڑی آنکھیں گورا رنگ چہرے پر بچوں سا بھولا پن وہے پھون پر کسی سے بات کر رہی تھی مجھے اس طرح دیکھتا ہوا پا کر وہے سہم گئی وہے نئی نئی نکت ہوئی تھی پھر کسی نہ کسی کام کو لے کر باتیں ہوتی رہی ایک دن شام کو زاتے زاتے اس کا اسکوٹر خراب ہو گیا میں بھی نکل ہی رہا تھا میں نے مدد کرنے کی بہت کوشش کی پر اسکوٹر نے چالو ہونا گوارا نہیں کیا میں نے اسے لپٹ کا پرستاؤ دیا اور وہے مان گئی میں اسے لے کر اڑ چلا بس اس دن کے بعد سے ہماری دوستی نے اڑان برنا شروع کر دی ملاقاتیں شروع ہوئی اور پھر پیار کا اجہار ہوا گیارہ نومبر دوہزار اٹھارہ کا وہے دن آج مجھے یاد ہے جب ہم دونوں نے پویتر اگنی کے پھیرے لیے ویواہ بندن نے ہمارے پریم کو مضبوطی دی میں اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے بھاگے سالی پوروش مان رہا تھا اور بعد میں بھی یہی ہوا اس نے مجھ پر اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی اور بدلے میں میں نے اسے کبھی دکھ نہ دینے کا وعدہ کیا آج اتنے ورش بیٹ گئے لیکن ہمارا پیار آج بھی وہی ہے ویسا ہی جیسا سالوں پہلے تھا کچھ سمیے سے میں کام میں بہت مصروف ہو گیا اور سمیے نہیں نکال پایا اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا کبھی کوئی سکایت نہیں کی پھر بھی میں اس کے من کے بھاؤں کو جان گیا وہے کچھ اداسی رہنے لگی تھی میں نے اوپی سے آٹھ دن کی چھٹی کے لیے آویدن دیا اور منالی کا ٹور بک کریا منالی کی ٹھنڈ بھری خوبصورتی اسے بہت باتی ہے یہ مجھے پتا تھا دو دن پہلے جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہے خوشی سے اچھل پڑی ہم یاترہ پر چل پڑے ٹرین میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر جب وہے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی تو میں اسے دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں بچوں کی اسی چمک پھر سے زندہ ہو اٹھی ہے دوستو آپ کو یہ پیار بھری اسٹوری کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کے مادم سے بتا سکتے ہیں تھینکس واشنگ دیش ویڈ